اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاوبیزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سندھ گوریٹ کی جوپس کے بارے میں جو کیناؤس ہوئی ہیں مختلف دیپارٹمنٹس میں اس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں پانچ ایڈویٹ آزمیٹ ہوں گے تو آپ نے ویڈیو کو اور سے دیکھنا ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بیاد آپ سے مس نہ ہو اس ویڈیو میں ہیلڈ دیپارٹمنٹ ویسکیو وان وان ٹو ٹو اور کراچی یونیسٹی کی طرح سے انٹرنشپ اور سندھ پبلک سرس کمیشن کی طرح سے کافی ساری جوپس ہیں اور کراچی شیپ شارٹ کے یہاں پہ ایڈویٹ آج منٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے آج جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ترد سے نیچے آنے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پانچوں ایڈویٹ آج منٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیلڈ دیپارٹمنٹ سندھ ٹھیک ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو سندھ اس کے بعد یہاں پہ سندھ پبلک سرس کمیشن کراچی یونیسٹی انٹرنشپ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گئی ہے کراچی شپ یار انجیننگ ورس ٹھیک ہے یہاں پہ پانچوں ایڈویٹ آج منٹ آپ کو مل جائیں گے آپ نے ون بائی وان ان کو ایکسپلور کر لینا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سندھ پبلک سرس کمیشن کی جابز کی ٹھیک ہے یہ دوہزار بائیس کا پہلا ایڈویٹ آج منٹ ہے تو یہاں پہ کافی ساری ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے یہاں پہ لاسٹ ریٹ وہ ہے بیس مارچ دوہزار بائیس ٹھیک ہے اس کے لاسٹ ریٹ ہے بیس مارچ آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیل ڈپارٹمنٹ سندھ کی یہ ویکنسیز ہیں ایک سو چون ویکنسیز ہیں سینئر نرس کی گریڈ سیونٹین پہ ٹھیک ہے اور اس کی ایک سو چون ویکنسیز ہیں میل سفیر میں دونوں منورٹیز اور سبیز میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوٹ آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے اس میں آپ کے پاس بیس نرسنگ اور پوسٹ آرین آپ کے پاس ہونے چھوئے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو نیکسٹ ہے وہ ہے پاس اٹھاون ویکنسیز ہیں سٹاف نرس کی گریڈ سولہ پہ یہاں پہ جو ہے نا اس کی سینئر نرس کی ایج وہ اکیس لے کر تیس سال تک ہے اور یہاں پہ سٹاف نرس کی اکیس لے کر اٹھائی سال تک ہے ریلیکسیشن اس میں جو ہے وہ بعد میں اس میں آپ کو مزید مل سکتی ہے تو اس میں ایج لیکسیشن ٹھیک ہے اس کی پاس اٹھاون ویکنسیز ہیں یہاں پہ سٹاف نرس کی اس میں آپ کے پاس بیس نرسنگ آپ کے پاس ہونے چاہیے سینکڈیوین میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر نیکس ویکنسیز کی اس میں بات کی جائے تو یہاں پہ وومنٹ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ ایسس اندکہ ٹھیک ہے اس میں بتیس ویکنسیز ہیں اسسٹنڈ ڈیریکٹر کی اس میں میزو فیمز دونوں کر سکتے ہیں اور اس میں جہاں آپ کی ماسٹر یا بی ایس ڈگری ہو سوشلالوجی میں، سوشل ورک میں، کرمنالوجری میں یا پہ وومنٹ سٹیڈیز میں سینکڈیوین کے ساتھ تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آرکانڈیٹ کو پندرہ سال کی ایج لیکسیشن اس میں دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس کی پاس اٹھاون پیفیز سے آپ نے سینکڈ پبلک سرس کمیشن کی ویب سیٹ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے بیس مارچ اس کی لاس ریٹ ہے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لنک نظر آ جائے گا یہاں پہ اپلائی کرنے کا ٹھیک ہے یہاں پہ فر اپلائی کلک کے آپ یہاں پہ کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سینک کی جابز کے بارے میں اور اس میں جابز ہیں کافی بڑی تعداد پہ تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے یہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جابز ہیں تو اس میں ہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ویکنسیز ہے وہ ہے ریسکیو کمانڈر ٹھیک ہے اس میں کراچی ہیدر آباد اور آرکانہ میں یہاں پہ ویکنسیز خالی ہیں اس میں میڈیکل گیجویٹ یا دیزاسٹر مینورٹ میں یا پبلک ہیلتھ میں آپ کے پاس اگر ڈگری ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ ڈیپٹی ٹیو کمانڈر ہے کمیونکیشن آفیسر ہے کال اپریٹر ہے اس میں گیجویٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آف اسسٹنٹ ہے گیجویٹ اپلائی کر سکتے ہیں سٹور ان چارج ہے سوشل سانسی بی کم آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ڈائوینگ سپروائزر ہے انٹر کولیفکیشن رہنے چاہیے اسسٹنٹ ڈائوینگ سپروائزر ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈائویر سے ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈائوینی کے جسے ہیں اس پہ ڈائوٹ پاس آپ کی پ łatصی کرسکتے خیل کر رہے اس کے بعد یہاں پہ ہے اس میں آپ کے پاس اگر تین سالے ڈپلومہ ہے لو sigمن آئے میں کیمی کرلکہ آئے میں ڈائوینگ میں تو آپ یہاں پہ پہ پیچھ کیے ہے جنج ایک لائک ہے انٹر کو سچکتے ہیں کنٹرل روم آپریٹر ہے اس میں majors پہ پیرمیدکسi ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں vhf technician ہے اس میں better qualification ہے اس کے لئے ہاں پر rescue driver اور یہاں پر HTV اور LTV دونوں یہاں پر vacances ہیں middle qualification HTV اور LTV license لاب کا سکورٹی گار کیا سکورٹی گار یہاں پر primary pass اور middle pass لوگ اپلائی کر سکتے ہیں باقی ہاں پر آپ پر اپلائی کیسے کرنے ہاں پر آپ کو فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو اس پر رنگ کرنا ہوگی ملز کو دس منٹ میں ایک میرننگ کرنا ہوگی ٹھیک ہے اور وہ فیمیلز ان کو بارہ منٹ میں ایک میرننگ آپ کو کرنا ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کو sit ups کرنا ہوگی صرف ملز کو push up and sit ups ٹھیک ہے ایک منٹ میں پچیس آپ کو کرنا ہوگی ٹھیک ہے اور ہائٹ کی یہاں پر requirement یہ ہے کہ ملز کے لئے یہاں پر اس میں 5.4 اور اس کے فیمیلز کے لئے 5.8 یہاں پر آپ کی ہائٹ انہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کی جو چیسٹر ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پر apply کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے application پیو باکس نمبر 1227 یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے by post send کر دینی ہے ٹھیک ہے اپنے application اور آپ کو کوئی یہاں پر اگر question ہوتا ہے تو آپ یہاں پر ان سے mail پر contact کر سکتے ہیں آپ نے application یہاں پر یہاں پر ڈریس آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پیو باکس نمبر 1227 ڈی اچ رے کراچی یہاں پر آپ نے send کر دینی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر next advertisement کی تو یہ ہے کراچی shipyard and engineering works جو کہ پاکسن نیوی کے اندر یہ کام کرتا ہے تو یہاں پر jobs and technical staff کے لئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس میں اس کے لئے آپ نے آن لائن اپلائی کریں ڈی جم پروڈیکٹ سے اس میں mechanical electrical یا پر naval architecture اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر اور بھی کافی ساری technical supervisor accounts b.com b.o اپلائی کر سکتے ہیں supervisor d.a.e. اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں گیڈویٹ اپلائی کر سکتے ہیں electric welder اپلائی کر سکتے ہیں fitter gas getter grandel man اور safety worker steel fabricator یہاں پہ technical vacancies ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا ہے online apply یہاں پہ اوپر آپ کو لنک مل جائے گا آپ نے یہاں پہ apply online کر لینا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں university of karachi internship کے بارے میں جو کہ ہر سال announce ہوتی ہیں summer internship اور international center of biological sciences university of karachi میں یہاں پہ یہ انٹرنشپ ہے international center of chemical and biological sciences ٹھیک ہے یہاں پہ یہ انٹرنشپ open ہے آپ لوگ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اس پہ آپ کے پاس bachelor degree ہونے چاہیے ٹھیک ہے کون سی سبجیکٹ میں آپ کے پاس ہونے چاہیے یہاں پہ کافی سریف categories ہیں آپ ان کو عید کر سکتے ہیں یہاں پہ 26 categories ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان میں سے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں آپ کے پاس وہ bachelor degree ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ مارچ اس کی last date ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے final students bs msc form d b e b b a b com students following جو یہاں پہ fields ہیں اگر آپ کے پاس ان فیل میں ڈگری ہیں تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے online apply یہاں پہ click کہ آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ تو آپ health department سندھ کی بات کریں تو یہاں پہ کافی ساری vacancies ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہاں پہ اگر بات کریں تو یہاں پہ کافی ساری vacancies ہے اس میں finance and account officer ہے ہم اس کو تھوڑے سے zoom کر لیتے ہیں اس میں ایک لاکھ چالیس ہزار پہ آپ کی سلوی ہوگی آپ کو آپ کی ایکنامکس ہو آپ کی ایکنامکس ہو سالف انجینر ہے آپ کی پاس ڈگری ہونے چاہیے data analyst officer ہے computer science یہ سالف انجینران بھی ڈگری ہو اکاؤنٹ اس میں بھی کون والے apply کر سکتے ہیں data interpreter ہے computer science میں diploma ہونا چاہیے PN ہے middle pass آپ کی qualification ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں اور بھی کافی ساری vacancies ہیں اور یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ درائیور کی ویکنسی ہے میڈل پاس کولیفکیشن سینٹری ویکر ہے اس میں جو ہے آپ کے رائنویٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے جوکیدار ہے میڈل پاس کولیفکیشن درائیور انٹریو پیٹر ہے کمپیٹر سائنس پر ڈپلومہ ہونے چاہیے اور اس کی سیمٹی فائف ٹاؤزن سیلری ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم پر پی این اور درائیور کی ویکنسی ہے اس کے لئے ہم پر اس کے لئے ہم پر پیٹر ہے اس میں آپ کے پاس پبلک ہیلتھ میں آپ کے پاس دگری ہونے چاہیے پر سوشل سائنس پر دیٹر انٹریو پیٹر ہے اس کی سیمٹی فائف ٹاؤزن سیلری ہے پی این اور درائیور اور چوکیدار کی ہم پر پندرہ مارچ اس کی لانس ریٹ ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام ڈاکومنٹس وہ آپ نے سینٹ کر دینے ہیں اس اڈریس پر ٹیک ہے تمام ڈاکومنٹس کی کوپیز جو ڈاکومنٹس آپ کچھ چاہیے وہ یہ ہاں پر لکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو ڈاکومنٹس آپ کچھ چاہیے آپ نے اپنے سادہ کاؤز پر اپلیکیشن لکھنے کے ساتھ آپ نے اس اڈریس پر آپ نے سینٹ کر دینے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا آپ سن دیئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائے میں سبسکرائب کریں تھانکس اور واتشنگ